انسان کے اندر دوسروں کے اندر ہم کمیاں کھوزتے رہتے ہیں ہم اپنے اندر نہیں جھا کر کے دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر کیا کیا اوگنہ ہیں ہمارے اندر کیا کیا دوست ہیں ہمارے اندر کیا کیا وچار چل رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہمیں سب سے پہلے اپنی کمیوں کو کھوزنا ہوگا کہ ہم میرے اندر کام ہے کرود ہے نندہ چگلی ہے چوری کا اوگن ہے اور بھن بھن پرکار کے اوگن ہے ان کو دوشوں کو کھوزنا ہوگا جو گن ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہوگا اوگنوں کو کھوز کھوز کر کے دور کرنا ہوگا جب تک آپ ان اوگنوں کو دور نہیں کروگے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پہلے ہمیں ان کو کھوزنا پڑے گا کیا ہمارے اندر برائیاں جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے اندر کتنے دوست بھرے پڑے ہیں کتنے اندر میں دوست چھپے ہوئے ہیں آپ کیسے دور کروگے پہلے تو ان کو دھونڈنا پڑے گا دھونڈنے کے بعد کیا کرنا ہے پھر ہمیں ان کو سوکار کرنا پڑے گا کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں اگر آپ ان کو دھونڈ کر کے سوکار ہی نہیں کر سکتے پھر کیسے ان کو دور کروگے دور نہیں کر پاؤگے آپ سوچو کہ میں اندر ہی اندر اپنی کمجوری اور کمی کو دور کر دوں گا نہیں کر پاؤ گے پھر بھول جاؤ گے تھوڑے سمیں بعد پھر ان کو چھوڑ دو گے پھر اسی شتیتی میں آ جاؤ گے پھر ان جو اوگن ہیں ان کو گن مان کر کے اور اپنے انکار کو بڑھاوا دو گے تو اس سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے کا پریاض کریں کھوجنے کا پریاض کریں پھر ہوتا ہے کہ جب یہ کمیاں پتا بھی چل گئی پریاض بھی چل رہا ہے پھر پریاض کرتے ہیں کہ ایک دم سے سب کچھ دور کر دیا جائے ایک دم سے آپ دور نہیں کر سکتے آپ کے اس جنم کی بھی کچھ کمیاں ہیں پچھلے جنموں کے بھی کچھ سنسکار ہیں ایک دم سے آپ سنسکار کو کیسے توڑ دو گے نہیں توڑ پاؤ گے تو آپ پھر کچھ دن اس چیز سے ہٹ کر کے دور ہونے کی کوشش کرو گے لیکن پھر وہیں آ جاؤ گے پھر اس سے بھاگو گے پھر وہیں آ جاؤ گے آپ دو چار دن دس دن مہینہ دو مہینہ پورا جور لگا کر پریتن کرو گے پھر سوچو گے کہ ہاں میرے اندر کوئی کمی نہیں بچی پھر ساری دور ہو گئی اب تو اب تو بس کچھ بھی کمی سیس نہیں ہے لیکن جو ہی آپ ڈھیلے پڑو گے پھر اسی پر کار سے وہ کمیوں کا آئے گے ایک دم سے آن دی پھر آپ کے من کو اڑا کر کے لے جائے گی تو اس کی جگہ پر اگر آپ ان کمیوں کو اپنی دنچریہ میں سامل کریں جو کرودی ہے کہ مجھے کرود نہیں کرنا پوری دنچریہ میں اس کو سامل کریں اور دیرے دیرے سامل کریں دیرے دیرے رے منوا دیرے سب کو سوئے مالی سیچے سو گڑا رتوائے پھل ہوئے تو جب یہ یعنی جس پرکار سے مالی ہوتا ہے وہ اپنے باغ کو سیچتا رہتا ہے پیڑ پودوں میں جل دیتا رہتا ہے ان کی کانٹ چھاٹ کرتا رہتا ہے سفائی کرتا رہتا ہے ان کو دیکھ پھال کرتا رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ایک مالی زیادہ دیکھ مال کرتا رہتا تو سمیں سے پہلے اس کے پھل لگ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا سمیں آنے پر ہی پھل لگتے ہیں ایک ساتھ ہی پھل لگتے ہیں لیکن آپ یہ بات بھول جاتے ہو آپ سوچتے ہو کہ آج ہی ہو جو کچھ ہو کل کے اوپر میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں اور کل جب نکلے تو یہ کمیان سب دور ملے ایسا نہیں ہے یہ سسکار ہیں یہ آپ کے عادتیں بن چکی ہیں عادتوں کو توڑنا بہت مشکل کاریہ ہے لیکن اے سمبھاؤ نہیں جب آپ ان عادتوں کو توڑو گے وچاروں کو توڑو گے اور اپنے دنچریہ روٹین کو چینج کرو گے اندر سے تب آپ ان چیزوں کو بدل پاؤ گے اور دھیرے دھیرے ابھیاس کرو گے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوئے سجان رسری آوت جاوت سلپے پڑے نشان تو جس پرکار سے آپ نے پرانے کوئے دیکھے ہوں گے وہ پتھر لگا دیے جاتے تھے جہاں سے رسی اوپر جاتی تھی نیچے جاتی تھی تو کوئے کے پتھر ہوتے تھے ہم نے بھی دیکھا ہے رسی اس کے ٹچ کر کے آتی تھی اس کے آجاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی تو جہاں سے رسی وہ ٹچ کرتی تھی وہ پتھر کو کاٹ دیتی تھی یعنی سلہ کو کاٹ دیتی تھی رسی بہت نرم ہوتی ہے سوت کی بھی ہوتی ہے ریسم کی بھی ہوتی ہے بہت نرم ہوتی ہے اور پتھر کتنا کٹور ہوتا ہے تو وہ دیرے دیرے اس کو کاٹ دیتی ہے تو اسی پرکار سے آپ اپنے گنوں سے اوگنوں کو کاٹ دیں گے تو یہ اوگن آپ کے دیرے دیرے دور ہوتے چلے جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں میں تو برمچاری ہوں باہر سماج میں تو برمچاری ہوتے ہیں میں تو سنتوسا جیون جیتا ہوں لیکن جب اندر جا کر کے دیکھو گے ان کے اندر کامنائیں بھری پڑی ہیں اندر میں اتنی کامناوں کو دبا رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میری تو ورتی بہت اچھی ہے لیکن جب اندر جا کر کے دیکھو گے ان کے اندر کتنی بری ورتیاں ہیں کچھ لوگ باہر دکھاوا کرتے ہیں میں تو بہت پیار کرتا ہوں سب سے پرم سے رہتا ہوں سب کا مان سمان کرتا ہوں لیکن اس کے اندر میں گھس کر کے دیکھو گے تو اس کے اندر میں کتنا کرود بھرا پڑا ہے آپ دکھاوا نے کر کے اور اپنی کمیوں کو کٹ چھٹ کر کے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ آدھتم کی اور پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے